اسلام علیکم سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم چودری آج عید کا دوسرا روز ہے اور تمام امت مسلمہ کے جسائے بیستات لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے پہلے روز عید سنت ابراہیمی ادا کرنے کے بعد آج دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی ادا کرنے میں مصروف ہیں اسی طرح سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے اس سال بھی سنت ابراہیمی کی جو اجتماع ہے اجتماعی طور پر کربانی کا سلسلہ وہ جاری ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ انتہائی مترک نجوان رمیز راجہ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور جانے گے کہ یہ جو سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی کی جانب سے اجتماعی کربانی کی جاری ہے یہ اس سال یہ جو سلسلہ ہے اجتماعی کربانی کا اس حوالے سے بتائیں اور کتنے جنوروں کی کربانی کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ندیم بھائی آپ کا اپنی طرف سے عراقین اور عدداران سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی کے طرف سے بے حد مشکور و مامنون ہوں کہ آپ نیا عید کے موقع پہ بھی ٹائم نکلا جس طرح آپ ہمارے ہر ایونٹ میں پیش پیش ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے عید میں بھی اپنی مسروفیت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام کو ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں ان تک پہنچانا میں مدد کی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائی خیر عطا کرے سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی گزشتہ چوبیس سال سے فلائی قوموں میں پیش پیش ہے جہاں مختلف شبہہ میں سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی جیسے فری ایمبولنس سروس فری بوگ بینک اور رمضان المبارک میں مستحقین میں خوشک راشن کی صورت میں اید گفٹ پیکٹ کی تقسیم امن میں لاتی ہے پورا ماہ رمضان اجتماعی افطار پروگرام کا اعتمام کرتی ہے اسی طرح الحمدللہ سلطانیہ ویل فیر سوسائٹی گزشتہ تین سالوں سے اجتماعی افطار اجتماعی قربانی کا بھی اعتمام کرتی ہے اس سال الحمدللہ ہمارے پاس دس جانوار ہیں بیل جن کے ہم قربانی کر رہے ہیں تو یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ ایک تو جو ہمارے سرکاری ادارہ جاتے ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں اس کے بعد جو ہماری یونین کونسل تھروچی کے جو ہمارے پاس فیرست ہے مستحقین زکاة کی جن کو ہم ماہ رمضان میں خوشک راشن پہنچاتے ہیں ان کے ہم گروہ میں جو پارسل ہوتا ہے گوشت کا وہ گر گر پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادھر ہی تقریباً دو تین سو جو لوگ ہوتے ہیں وہ گوشت کے لیے ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں گوشت یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بتایا کہ یہ جو آپ گوشت دیتے ہیں جو آپ کے پاس اس طرح ادارہ کی جانب سے دیکھر ہر ایونٹ پر اگر رمضان کی بات کیا رمضان پیکر یا دیکھر چیزیں میں یا کرتے ہیں اسی طرح آپ جو گوشت ہے وہ ان لوگوں تک بچا رہے ہیں جو مشتق افراد ہیں اس کے علاوہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کٹیگری میں دیکھنے میں تو وہ ایسے نظر نہیں آتے لیکن ان کے پاس اس طرح کا اگر ان کے گھروں کی بات کی جائے تو بیشمار ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سفید پوشت ظاہر نہیں ہوتے تو ان کو بھی اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا بھی کوئی آپ نے نظر سانی کی ہوئی ہے ایک تو ہماری حد امکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں مستحقین زکاہت ہیں ان تک پہنچے اور دوسرے نمبر پر سفید پوشت طبقہ ہوتا ہے جس طرح ہم ہمارا ہر پروگرام میں ہم جو سفید پوشت طبقہ ہوتا ہے اس کو ہم شامل رکھتے ہیں یہاں بھی چونکہ ہمارا یہ دعی علاقہ ہے ہماری یہاں کی یہ روایت ہے کہ جہاں بھی قربانی ہو تو وہاں آس پاس کے جو لوگ ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور بالقصود جہاں اجتماعی افطاری ہو اس اہل علاقہ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں ادھر ہمارے یہاں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے گرد و نوا کے لوگ ہوتے ہیں وہ بلا ججک یہاں پہ شرکت کرتے ہیں کام میں بھی حصہ لیتے ہیں اور جو گوشت کی تقسیم ہے اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں ربیز بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو اجتماعی قربانی کا رہے ہیں اس میں خاص کر جو مین کردار ہوتا ہے یہ میرے خیال سے عورسیز کا ہی ہوتا ہے تو یہ جو اجتماعی قربانی کے جنوار آپ بتا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ کن لوگوں کی جانب سے یہ جو ہے نا اس میں حصہ ڈالا گیا ہے جی بالکل آپ نے بجا کہ بلا شبہ ہم ہار بار ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو جانی طور پر ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں جو ہمارے والینٹریز ہیں وہ یہ اپنی خدمات سرم جان دیتے ہیں بلا شبہ اس میں جو تعاملن و کردار ہوتا ہے وہ ہمارے عورسیز بھائیوں کا ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس جو دس جانوار ہیں ان میں سے دو جانوار ہیں وہ بیجے ہیں کشمیر بلڈ بینک اینڈ ویلفر سینٹر کوٹلی نے مبارک بسمل صاحب نے اور ان کے ساتھ ایک جانوار جو ہے وہ راجہ عبدالغفور صاحب مرخوم جو گل پر سے آل مکیم یوکے میں ان کی فیملی کی طرف سے ہے اور ایک جو بیل ہے وہ راجہ سلیم خان مرخوم گل پر سے آل مکیم انگلینڈ ان کی فیملی کی طرف سے ہے ان کے ساتھ ایک جانوار ہے خان سرفراز خان صاحب جو بانی سلطانیہ ویلفر سوسائٹی کے صدر ہیں ان کی فیملی کی طرف سے ہے اور ان کے ساتھ ایک بیل ہے ہمارے ڈونرز ہیں راجہ ممریز صاحب راجہ عجب صاحب تبریز صاحب اور امجز صاحب جس طرح وہ ہر ایونٹ میں ہمارے ہر پروگرام میں ان کا خاطر خواہ حصہ ہوتا ہے ان کی طرف سے ایک جانوار ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دو جانوار ہیں ایک جانوار ہے حافظ اشفاق صاحب چاک والے رضا صاحب ان کی فیملی کی طرف سے ہے وہ دو جانوار ہمارے پاس جن میں حصے ہیں وہ ساتھ ساتھ حصے ہیں ان میں سے حافظ ساجہ صاحب راجہ آصف صاحب جو انگلینڈ ہوتے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے ہے اور سمالہ سے ہیں سبیل صاحب اور ماسٹر عزیز صاحب ان کی فیملی کی طرف سے اس طرح یہ ملا کے دو عصے والے ہیں اور بقایا جو پورے پورے ہیں جانوار رمیز بھائی جیسا کہ آپ نے بتایا تو اس میں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلا جو مین کردار ہوتا ہے وہ ابرسیز کا ہوتا ہے ہمارے جو یہ ادارے ہوتے ہیں فلائی کام کرنے والے اس میں سب سے جو مین رول ادا کرتے ہیں وہ ابرسیز ہوتے ہیں ابرسیز کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے آپ نے اس ادارے کی جانب سے کیونکہ اس ادارے کے ساتھ جو لوگ تعامل کر رہے ہیں وہ ابرسیز ہیں تو ابرسیز کی جانب سے ہی جو تعامل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی یہ ادارے چلتے ہیں بلا شبہ کوئی بھی جو نیکی کے اور بلائی کا کام ہے وہ اللہ تعالی کی خاص دین اور عطا ہوتی ہے کوئی بھی کام اللہ تعالی کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ہم ادارہ سلطانیہ ویلفر سوسائٹی کے عراقین اور دیداران بھی جو ہمارے ایورسیز ڈانرز ہیں ان کے لیے دواگ ہوئے ہیں بلا شبہ جو ہماری جو ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم خدمات سارا انجام دے رہے ہیں جس طرح یہ مثلا اید گیفٹ پیکج میں ہم خوشک راشن ایک مستحق کے گھر پہنچاتے ہیں یا ایتماعی افطاری پہ گوشت پہنچاتے ہیں یا ایتماعی افطار میں اگر کوئی غریب یا مسکین روزہ افطار کرتا ہے تو بلا شبہ وہ ڈائریکٹ ہی ان تک اس کا عجر اور سواب اللہ تعالی کی ذات یقیناً ان کے نامائی عمال میں لکھ دیتی ہے تو ہم ان کے لئے دوا گوئی ہیں اور اللہ تعالی ان کو مزید ترقی دے اور ان کا ہر ایک جو ان کا عمل ہے اس کے کئی گناہ بڑھ کے اس کا ان کو عجر و سواب بتا کریں تمام اعباب جنہوں نے سلطانیہ ویلفیٹ سیٹی میں اجدماعی کربانی میں اس حالی ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ادارے پر اعتماد کرنے کا شکریہ اور تعاون کرنے کا بھی شکریہ عجیب بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفت کو سنی ہے کہ سلطانیہ ویلفیٹ سیٹی اس ادارے کا ایک ایسا نام ہے جو دور دراز صرف اس ڈسٹر کوٹلی میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر لوگ اس سے واقف ہیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر سلطانیہ ویلفیٹ سیٹی کے جو رضاکار ہوتے ہیں وہ اس موقع پر پہنٹے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دیگر کام ہوتے ہیں وہی پر جو اجتماعی کربانی کا سلطانیہ ہے وہ بھی دشتہ دو سے تین سال سے یہ جاری ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اورسیز ہیں ان کے تعاون سے یہ اجتماعی کربانی کی جاتی ہے اور یہ جو گوشت ہے مستق افراد تک پچھا جاتا ہے تاکہ جہاں پر صاحب اصطاد لوگ اس عید کے موقع پر گوشت کھاتے ہیں تو وہی پر جو مستق افراد ہیں جو سفید پوشت طبقہ ہے وہ اس سے محروم نہ رکھے اس وجہ سے یہ اجتماعی کربانی کا سلطانیہ کیا جاتا ہے اور ان لوگوں تک یہ گوشت پچھایا جاتا ہے